سو فرینڈز آج کا جو بلوگ ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہے آج کی بلوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی نند کی نکاح کا فنکشن شیئر کروں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کے السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں سو آج ہے ڈیٹ 13 اکتوبر 2023 اور دن ہے جمعہ تو اب ہم لوگ جارے کیولیم مارکی اور یہاں پہ فلاورز وغیرہ میرے پاس ہیں گجرے وغیرہ بھی ہیں جو کہ میں نے ابھی نہیں پہنے میں وہاں پہ جا کے پہنوں گی اور سفر جو ہے وہ تھوڑا لمبا تھا اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈیو بنا لی جائے میں نے ویڈیو ایڈ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن میرا گلہ بہت زیادہ خراب تھا اور ابھی بھی کافی خراب ہے اس لئے میں سے بولا بلکل نہیں جا رہا تھا لیکن آپ لوگ اتنی زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی جب میں نے انسٹرگرام پہ سٹوری لگائی تھی بہت زیادہ میرے فولورز مجھے کہہ رہے تھے کہ ویڈیو شیئر کریں ڈریس کی ڈیٹیل وغیرہ بتائیں تو میں نے سوچا کہ جلدی سے ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور یہاں پہ ہے میرے ہسپنڈ میرے ساتھ یہاں پہ ان کو بالکل نہیں بتا چلا کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں ان کو لگا کہ شاید میں ویڈیو بنا رہی ہوں ان کو بہت زیادہ شرم آتی ہے اس لئے ان کی ویڈیو چھپکے بنانے پڑتی ہے ویسے ان کو پتا چل جائے نا کہ ویڈیو بنا رہی ہوں پھر نہیں بنانے دیتے ہیں سو یہاں پہ تقریباً آدھے سے زیادہ سفر جو ہے وہ ہم لوگوں نے تیع کر لیا ہے بس تھوڑا سا فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا آج کا ویڈیو جو ہے وہ اپنے انٹر کلاس بھی دیکھنا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ فنکشن شیئر کروں گی اس لئے آپ نے آج کے فنکشن کا کوئی بھی پارٹ مسٹ نہیں کرنا اس طرح کے بہت سارے اور فنکشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ہیں ہمارے پارٹ بچے جو ہیں دو بچے میرے ساتھ ہیں دو بچے اپنے جاچو کے ساتھ ہیں اور زوہان جو ہے وہ مجھے کچھ دنوں سے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں فنکشن میں کیا کرتا ہے یہ اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی لوکیشن پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساری ڈیٹیل بھی شیئر کروں گی بعد میں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ کو سب کچھ سٹیپ بے سٹیپ کر کے بتاؤں گی کہ نکاح کی تیاری میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے اور یہ تو میں نے لوگ میں آپ لوگوں کو بتایا نہیں بتایا تھا سوری سٹارٹنگ میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میری نند کا نکاح ہے آج اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں بھول گئی ہوں بس یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو بہت اچھے اچھے میرے بلوگ مل سکیں اور اگر آپ کو کوئی میرا بلوگ اچھا لگے تو مجھے کومنٹ کر کے بھی بتائیں گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں گا شیئر کریں گا یہاں پہ میں نے گجرے جہاں وہ پہن لیا ہے ہماری برائیڈل جو ہے وہ بھی آگئی ہیں اور یہ زوہان میں آپ کو لوگوں کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ زوہان نے مجھے بہت تنگ کی ہے اور گاڑی میں یہ سو گیا تھا اور اب ارتے اس نے رونا سٹارٹ کر دیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ سارے فنکشن جو ہے اس نے بہت زیادہ تنگ کرنا ہے کیونکہ کچھ دنوں سے یہ بہت زیادہ چرچڑا ہو گیا ہے کہتا ہے بس ماما جو ہے مجھے اٹھا کے رکھیں اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آج کا فنکشن جو ہے وہ کیسا گزرتا ہے زوہان کے ساتھ مجھے کہہ رہا تھا کہ میرا ہاتھ پکڑ لیں پوپو کو چھوڑ دیں تو اسی لیے زوہان کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور علی جو ہے وہ اپنی فیورٹ پوپو کے ساتھ ہے بچوں کی فیورٹ جو ہے کوئی نہ کوئی پوپو ہوتی ہے ریان کی پوپو بڑی ہیں فیورٹ اور علی کی جو پوپو ہیں وہ چھوٹی ہیں فیورٹ تو یہاں بھی ہم لوگ جانے لگے ہیں اندر ہال کے اندر اور جا کے ابھی ہم لوگوں نے نکاح کی تیاریاں بھی کرنے ہیں کچھ نکاح کے لیے چیزیں جو ہے وہ ریڈی کرنے ہیں پلیٹ اور کچھ جو ہے نکاح کی پلیٹ ہے اور کچھ مٹھائی وغیرہ سارا کچھ ابھی ہم لوگوں نے سیٹ کرنا ہے اور اسی لیے پہلے ہم لوگ دلہن کو برائیڈل روم میں بٹھا کے پھر اس کے بعد ہال کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ علی جو ہے وہ پوپو کو چھوڑی نہیں رہا اور یہاں پہ میں سوچا کہ کیوں نے اپنا بھی تھوڑا فوٹو شوٹ کر لو اور اب ہم لوگ جانے لگے ہیں ہال کے اندر جا کے دیکھتے ہیں گیسٹ وغیرہ کو جو آئے ہیں ابھی دلہن والے نہیں آئے اور اسی لیے ہم لوگوں نے ظاہری بات پہلے ہی آنا تھا تو ہم لوگ اب جا کے ساری ارینجمنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں دو بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ ہیں ایک عبداللہ اور ایک زوہان یہ دو بچے جو ہیں یہ سارے فنکشن میں میرے ساتھ ساتھ رہیں گے جب میری نند کی شادی ہوئی تھی پہلے میری شادی کے بعد تب ریان جو تھا وہ تھا دھائی سال کا اور اب جب میری چھوٹی نند کی شادی ہو رہی ہے تو اب زوہان ہے اترا اور اب پہلے ایک بچہ تھا اور اب چار بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ زوہان جو ہے اس کی کام چیک کریں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے چھپ کے ابھی ہم لوگ کرے ہیں دولے والوں کا ویڈ اور شکر ہے لگا کہ زوہان جو ہے وہ یہاں پہ کھیل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت زیادہ مستیاں کر رہا ہے بس میں یہ دعا کری تھی کہ یہ ایسے ہی کھیلتا رہے اور اچھے سے تو یہاں پہ فائنلی دولے والوں کے آ چکے ہیں ان کا استقبال کر رہے ہیں یہاں پہ ان کو ویلکم کیا ہے پہلے گیٹ پہ اور گیٹ پہ یس اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اندر جو ہیں ان پہ پکیاں ویلکم کر رہے ہیں یہاں پہ ساری لوگوں کو ان نے بلر کیا ہے کیونکہ ہر کسی کی ویڈیو ہم لوگ اپنی مرضی سے شیئر نہیں کر سکتے اس لئے آج کے اس ویڈیو میں کافی زیادہ فیسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بلر نظر آئیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی ویڈیو جو ہیں وہ میں شیئر کروں تو اس لئے یہاں پہ اب ہم لوگ کر رہے ہیں اب لوگ نکاح کی تیاریاں یہاں پہ پلیٹ کے اندر مٹھائی وغیرہ رکھ کے پھر اس پہ سٹکس دائیں گے یہ نکاح مبارد کے سٹکس ہیں اس سے آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا بھی ہو جائے گا کیونکہ یہ شادی سیزن ہے اور یہ کہاں سے منگوائی ہیں اور ساری کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو آسطہ آسطہ کر کے شیئر کروں گی کیونکہ ابھی تر جسٹ میں بلوگ شیئر کر رہی ہوں اور ان کی ساری اور کمپلیٹ ڈیٹیل میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو آپ لوگ کو ڈیسکریپشن میں میرے انسٹاگرام کا لنک مل جائے گا وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ساری چیزوں کی کمپلیٹ ڈیٹیل پلیٹ وغیرہ کی اور ساری چیزیں جو ہے میں منشن کر دوں گی تو یہاں پہ ہم لوگ اب مٹھائی وغیرہ جو ہے وہ میں نے پلیٹ کے اندر رکھتی تھی اپسٹکس وغیرہ جو ہے وہ میں سیٹ کر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سٹکس وغیرہ یہ ساری چیزوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں چیزیں وہی ہوتی ہیں بس تھوڑا سا ان کو چینجنگ کر کے سٹائل بھی نیو ہو جاتا ہے اور ہر چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ آئیڈیا پسند آئے تو اگر آئے اور یا پھر آج لوگ اچھا لگے تو پھر آپ لوگ نے مجھے لاسویں بتانا ہے یہاں پہ تقریباً ساری چیزیں ر ہمائی ہے نکاح کی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں یہ ایک پین ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں ایس ایس کی تو ہم نے اپنے حساب سے نام لکھوا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے جو نام ہوگا مطلب دلہ دلان کا اس حساب سے آکات کر سکتے ہیں لکھوا سکتے ہیں سوڑی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے سارا کچھ یہاں پہ سیٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ عبداللہ جائے وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا زوہان نے بھی بہت تنگ کی ہے بہت رو رہا تھا بہت مشکل اس کو سنبھالا ہے اور یہاں پہ عبداللہ بار بار پین جو ہے وہ اٹھا رہا تھا اس کو اس کا فر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ پھٹ نہیں رہا تھا بار بار تنگ کری جا رہا تھا میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اب آپ کو میرے سے ڈانڈ پڑے گی لیکن یہ پھر بھی بار بار پین جو ہے وہ اٹھا لیتا تھا تو فائنلی یہاں پہ ساری سیٹنگ وغیرہ ہو گئی ہے تو اب برائیڈل جو ہے ہماری اس کا مل جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے ساری یہاں پہ لیڈیز وغیرہ کھڑی تھی تو ان کے جارے فیسیز جو میں نے بلر کر دیا پہ میں نے زوم کر کے تھوڑا سی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ آگئے ہیں آگئی ہے برائیڈل اور سائیڈو ہیں ان کے دونوں بھائی پہلے میں نے بلوگ میں جو میوزک وغیرہ ہو رہا تھا وہ بھی اس کے اندر آڈ کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کو ریموو کر دیا کیونکہ اس کے جاسے میری آواز کے آپ لوگ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آنی تھی تو فائنلی اب وہ ٹائم آ گیا ہے جس کا سب کو بے سبری سے انتظار تھا نکاح کا ٹائم اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے نکاح رہا ہے اور اللہ تعالی بہت بہت زیادہ خوش رکھیں اور بری نظر سے بچائیں آپ لوگ بھی لازمی ماشاءاللہ کریے گا اور دھیر ساری دعائیں دیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا کہ اللہ تعالی ہر لڑکی کے نصیب بہت بہت اچھے کریں ان کو اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رکھیں اور جن سب لوگوں کے شادیاں ہو رہی ہیں یا ہونے والی ہیں یا ہو چکی ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور آپ لوگوں نے بھی مبارک بات لاسپی دے رہی ہیں یہاں پہ یہ نکاح کی بید سپیشل چیز جو ہوتی ہے نکاح کے بعد جس نکاح کی بچوں کو بہت بے سبری سے انتظار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ ساری چیزیں ہیں اس کی یہ میں آپ لوگ کو بعد میں کمپلیٹ اس کی ویڈیو بناوں گی تاکہ کچھ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے کہ نکاح پہ بید جائے وہ کیسے رائیڈی کرنی ہوتی ہے تو الحمدللہ سے نکاح جو ہے وہ ہو چکا ہے اب آتی ہے کھانے کی باری تو یہاں پہ کھانے میں ہے چکن چاول اور اسی کے ساتھ ساتھ ہے سیلڈ اور ساتھ میں ہے نان اور پراتھا رائیتہ ڈرنک اور میں نے سوچا کہ ساری کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دو کھانا ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ ٹیسٹی تھا اگر آپ لوگوں کو کوئی اچھی مارکی چاہیے تو کیولیم یہ کافی زیادہ اچھا ہے جگہ اور یہاں پہ کھانا چاہیے وہ بہت زیادہ اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا ریوی بھی شیر کر دو آئیس کریم بھی بہت زیادہ مزے کی تھی یہاں پہ پہلے میں پی رہی تھی بوتل اور پھر میں نے آئیس کریم ڈالی تو میں نے سوچا کہ پہلے بوتل کے دو تین سپ پیلوں اس کے بعد آئیس کریم کھاؤں گی کیسا کمبینیشن میں نے بنایا ہوئے اور آج ناشتہ بھی نہیں کیا تھا صبح سے بھاگ بھاگ دوڑ میں ایک کام وغیرہ میں ناشتے کا بلکل بھی یاد ہی نہیں تھا کہ ناشتہ بھی کرنا ہے تو آئیس کریم جائے وہ بہت زیادہ مزے کی تھی یہاں پہ بچے جائے وہ کھیل رہے تھے اور دوہان نے کپڑے اپنے بہت زیادہ گندے کر لیے تھے اس لئے میں اس کے کپڑے سیپریٹ رکھ کے لائی تھی دا کہ اس کو چینج کروا دوں اور الحمدللہ سب کچھ بہت بہت زیادہ اچھا ہو گیا فانکشن جائے وہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ تھکاوت ہو گئی ہے اور کچھ جو میں نے یہ جوتا پہنے ہوئا تھا اس کی بھی میں ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کافی ایکسپینسیو ہے میں بتاؤں گی کہ میں نے کہاں سے لیا تھا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے یہ بلکل بھی نہیں خریدنا تو یہاں پہ بس ہم لوگ گھر جانے لگے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر سے بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی لوکیشن جو ہے وہ دکھا دوں تو ساری میری سبسکرائبرز مجھے یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ بہت چھوٹے بناتی ہیں پہ ہماری برائیڈل جو ہے وہ تھک چکی تھی کافی زیادہ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ کمپلیٹ فنکشن کا ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ دن میں جتنے سارے کام میں کرتی ہوں یا جو بھی کام ہوتے ہیں ان کی کمپلیٹ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں اس لیے کمپلیٹ ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے اور بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ